موسیقی اوہ امیروں اوہ امیروں اپنی لڑکیوں کو تاریخ روڈ پہ چھول کے غریب کے بچے خوار کرنے والوں موسیقی اوہ امیروں اے امیروں اے امیروں رات کے تین بجے اپنے بچے کو اٹھاتے ہو اٹھ جائے بیٹا تیری ممی ابھی تک پارٹی سے نہیں آئی ہے اے غریبوں اپنے بچوں کو زبردستی سولانے والوں جب بچہ سو جاتا ہے تو تمہارا باپ تمہاری ماں سے پوچھتا ہے جیکنہ سو گیا ہے اے غریبوں اے غریبوں پوری پوری رات جاگنے والوں سال کے آخر میں کہنے والوں ایک اور ہو گیا اے امیروں اے امیروں باپ دوبائی میں ہوتا ہے پیسے سے پیدا ہو جانے والوں آیا بہر آیا آگر ہی وہ کٹا بھی ناشو پیسے نہیں آگا آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میں نے نہیں سنی میں لہم سہی کر رہا تھا اوہ امیرہ اوہ امیرہ شرم کرو آواز بند کر کے فلمیں دیکھنے والوں آہ غریبوں اسی فلم کی کہانی پوچھنے والوں اوہ غریبوں اوہ غریبوں سین میں چارپائی کھڑی کر کے نہانے والوں مہلے کیا یاشی کرانے والوں اوہ امیروں اوہ امیروں تپ میں پانی بھر کے کتے کی طرح نہانے والوں اوہ غریبوں اوہ غریبوں میں تمہیں ساتھ ہوں اوہ امیروں اوہ امیروں تمہارے ہاں خوشی ہوتی ہے بیس روپے کے خسرے نہیں منگاتے خود ناچتے ہو آہ آہ خسرو تپنے والوں ان کو دوکھے نا ہمیں بلاتا نہیں ہے اوہ امیروں تمہاری پیجاروں خراب ہو جاتی ہے تو غریب سے دکہ لگواتے ہو آہ غریبوں دکہ لگا کے بولنے والوں میں نے پیجاروں چھوئی تھی اوہ امیروں اوہ امیروں لانا تے تم پر انیتا ایوب جیسی بیٹی پیدا کرنے والوں اے غریبوں اے غریبوں اے غریبوں صحیح کہہ رہا ہم اسی کی وجہ سے امیر ہوئے جیتنا اوچھا اللہ تر کو کوئی نیچے سے ہلا لیا کیا آہ غریبوں آہ غریبوں جیسے پہلے آہ ابے تو کیا غریب کے موہ لگ رہا ہے اللہ نے ہم کو اتنا پیپ جے پٹیوی ہے چمنی مولے میں چلی گئی ابے یہ غریب امیر تو ہوتے ہی کنجو سے کیسے آدھا پاو دیں کو ایک کلو کیسے کرتے ہیں نوکر آدھا پاو دیں لیاو آہ نوکر جاتے ہیں راستے میں ملائی کھا لے رہے ہیں ملے ملائی کھا ہیں ملے بھائی مجھ سے دہی کہہ رہی تھی مجھے گرمی لگ رہی ہے میرے پیسے چادر اتار ابے اتنے کنجوز ہوتے ہو غریبوں اندر غسل خانے میں نہا رہے ہوتے ہو باہر بی بی سے کہتے ہو جھاگ آتا رہے کپڑے دھوتی رہے تم لوگ بھی اپنے ٹپ میں جھاگ بناتے ہو بچے کے ہاتھ میں رینگ دے تو کسے بیٹا بیٹھ کے بل بلے بناو بل بلے بناو بغیر اتھایا کر تیری وجہ سے تیرے ہاں دوسرا بھائی پیدا نہیں ہوا تو اس کو بھی بول کیا آری تیری تھی یہ کیوں آ گیا وہ تو ہمارے ٹوکن آگے پیچھے ہو گئے تھے ٹوکنوں کا سسٹم بٹ دے تھے ہمارا بھائی میلے میں جاتا ہے دیکھا میں نے اس کے جیسے میلے میں خس رہے ہوتے پان بیچ رہے ہوتے ہیں اور پان بھی کیسے بیچتے ہیں سوک کشبو کھاؤگے یہ ضبور راجے جانی ہے یہ تھوڑی بولتا ہے یہ تھوڑی کہتے ہیں یہ تھوڑی بولتا ہے سوک کشبو کھاؤگے یہ ضبور راجے جانی ہے یہ تو سیدھا سیدھا کہتا ہے کیا سوک کشبو نہ ضبور راجے جانی مکس پتی دے دو ماشاءاللہ اپنا گندم پیس کے خود ہی کھاتا ہے منوس تو کیسا کھاتا ہے نہ سوک کشبو نہ سادھا پھر سیدھا سیدھا بولتا ہوں کیا سادھا دے دے سادھا کہا ہے کمین ہے اندر سے جام نہیں ہے کون ہے موسیقی جو ہوتا ہے تر لے جا تو ہے کون مچتاق محمد کی اولاد ہمارے گر میمان آیا چاچا اللن فقیر بریانی پکانی ہے پتیلہ دے دو اپنا تیرے کو پتیلے کی کیا ضرورت ہے تیرے پاس کو اپنی دیکھ ہے نہ کرو اس کے دیکھ کو دم لگاوا ہے چھیک تو کر لو کوئی دھانا کچھا نہ رہے ہو چلو چلو گھر میں میمان آتا فقیر ہو عزت کرنی جائیے آپ پتیلہ نہیں ہو سب ستارہ کا کیس ہو یہ سب ستارہ کیا ہوتا بھائی امی اببو کی پہلے سمجھ میں آگیا ہوتا نا یہاں نہیں گھوم رہا ہوتا یہ سب ستارہ کیا ہوتا بھائی نہیں سمجھا چابی چابی دے رہا تو گاڑی ہی دے نا بھائی یہ نمبروں لے بخصوں کا چابی ہے اب چلا جائے تو اپنا مو دیکھ اپنا جسم دیکھ لگتا ہے تربوس پر سیو رکھا ہوا ہے اے بھائی تو اچھا کالا کیوں بھائی پیٹ بھر کے کالا تو تو مسلسل کالے اس کو کالا نہیں ہونا تھا پھر اس کے باپ کا ایک دفعہ سیوں سے جھگڑا ہو گیا پھر وہ انتکام لے گیا اس حساب سے تو ترکر بنگالی انتکام لے گیا صحیح کہہ رہا ہے میں نے اس کا شناختی کار دیکھا ہے اس پر لکھا ہے بھولا ول محمد سلیم وغیرہ 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 تیرا ابھی شناختی کار میں نے دیکھا ہے کیا لکھا ہے نام لکھا ہے نام محمد ریان ولدیت ابھی جا رہی ہے میرے بھائی کو ضلیل کر میرے باپ کو کیوں بولتا ہے کیا مامو ہے جا سب انتکام لے رہے ہیں ہاں ہفشی بھی انتکام ہے بنگالی بھی تو انتکام نہیں لے رہا ان کو لینے دو انتکام میری جان میں مسلمان ہوں میں انتکام نہیں لیتا معاف کر دیتا ہوں شاہباز چل تیرے پوجہ کا ٹائم ہو گیا یا مینا مسلمان بن کے کمدوریاں چھپا رہا ہے اوہ دادا پھر بچ کے آگے ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اب واپس آگیا تھا ہنہی کی وجہ سے چاہ میں پیسے ہی جا رہا تھا یہ انتکام انتکام کا کیا ذکر ہو رہا تھا دادا تم نے کبھی انتکام لیا کبھی انتکام لیا جوانی میں بیٹا بڑے انتکام لیے مگر اس کی طرح ثبوت نہیں چھوڑے میری بیشتی کر رہا ہے بریانی پکھانی ایمان سے بریانی کھانے آگا ہے نہیں دوں گا دادا اس کو نکالی ہاں سے چل بے آئندہ مانگنا ہو کوئی چیز تو اپنے گھر کی عورتیں بھیجا کر شاباز خبردار جو آئندہ فقیروں کے مو لگے تو کیا کریں آپ گھر پہ نہیں ہوتے ہو ایسی بات نہیں فقیر کا ہے برا نہیں مانو کمینے دادا ہمارا کتنے کام کا ہے تمہیں نہیں پتا کیا کھرین ون آچھی آہاں آئندے لہتا ہے چل با لگا ہے